بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر اور میڈیا ورلڈ 247 کی اس پاڈکاسٹ میں آپ تمام دیکھنے سننے والے میں ہوں ظلہ حسین میرے ساتھ موجود ہیں جناب آمد شعب آشمی صاحب مچھوڈ طافی ہیں درجہ نگار ہیں سر تینکیو سو مچ پر جوائننگ ایس آلویز سر عمران خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا دیکھنے میں بظاہر طور پر کم سے کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جلسے بھی بڑے ہوتے جا رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اپنے بہت ہی قریبی ساتھی جو ہے ان کو اس بات پر ڈانٹ پلا دی کہ جناب لائٹنگ درست کیوں نہیں ہو تو لائٹنگ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے سر سوائے ای آر وائی کے کسی کی لائٹنگ اچھی نہیں ہوتی یہ چیز بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے تو لائٹنگ کا سارا کھیل ہوتا ہے سر اور عمران خان صاحب جو ہیں آہ ان کے جلسے جو ہیں وہ بھی بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور آہ لوگ آتے جا رہے ہیں لوگ آئین آئین لائٹنگ زیادہ ہوتی جائیں گی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ نہ چاہتی تو میرے خلاف آہ عدم اعتماد کی تحریک نہ آتی جس کی بنا پہ وہ میر جعفر میر شادق اور اس طرح کے جو آہ الکابات ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں جی تو کیا یہ درست ہے آپ کے اس طرح میں کیا جی شاہ سب بڑا اہم آپ نے موضوع کو آج کا انتخاب کیا اسٹیبلشمنٹ کا میں تھوڑا سا اس ماضی کی طرف جاں گا کہ جنرل زیاؤلحق نے ظلفکارلی بھٹو کی حکومت کو جب نکالا تھا تو انہیں پھانسی گھاڑ تک پہنچانے کا پورا پورا بندوبست کر لیا تھا جب پرویز مشرف جنرل پرویز مشرف نے نانٹی نانٹی نائن میں نواز شریف کا تختہ اُلٹ دیا تو ان کے لیے بھی جیل اور جلاوطنی کا انتظام کیا جب مقدرہ نے دو ہزار سترہ میں نواز شریف کو دوسری بارکدار سے نکالا تو پھر ان کے بعد ان کی بیٹی کے لیے بھی یہی احتمام کیا گیا یعنی جب تقتور لوگ کسی منتخب وزیر اعظم کا تختہ اُلٹتے ہیں تو پھر مقدمے عقوبت خانے اور پھانسی گھاڑ کا انتظام بھی نہیت ذمہ داری سے فرماتے ہیں ابھی آپ پچھلے چالیس دنوں کا یادہ کیجئے اور دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کیا امران خواہ کو اسٹیبلشمنٹ نے نکالا آپ صرف اس سے اندازہ لگا لیے کہ ہماری تاریخ میں کسی سابق وزیر اعظم کو اتنی سیکیروٹی نہیں دی گئی جتنی اس وقت امران خواہ کو حاصل ہے ہماری ایجنسیوں کا یہ وطیرہ رہا ہے کہ ہر نائے سیویلین وزیر اعظم کی دلچسپیوں کی فائل روز اول سے انتہائی لگن سے مرتب کی جاتی ہے اور بے وقت ضرورت اس کے منتخب حصے میڈیا یا نئی حکومت کے سپورت کر دی جاتے ہیں پھر بدنامی ہوتی ہیں مقدمات بنتے ہیں عدالتوں کے چکر لگا جاتے ہیں اب ان حالات میں سیاست کس نے خاک کرنی ہے اور حکومت سے نکلنے والوں کو اپنی پڑ جاتی ہے اور اس طرح نئی حکومت کو قدم جوانے کا بھرپور موقع دیا جاتا ہے مگر اس طرف تو ہم محسوس کر رہے ہیں کہ سکرپٹ پورا بدلا ہوا ہے لوگ کہتے ہیں کہ فائلیں تو عمران خان کی بنی ہوئی ہیں کافی بڑی بڑی اور زخیم فائلیں مگر ان کی حفاظت کی لگ بھگ ایسی ہی کی جاری ہے جیسے حمود و رمان کمیشن رپورٹ کی کی گئی تھی نئی حکومت کو اس کی ہوا نہیں لگنی دی رہا ہے عمران خان کی مبینہ کرپشن کی اگر کوئی جھلک بہر آتی بھی ہے تو وہ کسی اخباری نمائندے یا رپورٹر کی تحقیقات کا سمر ہوتا ہے یا سیدھا سادھا حکومتی ریکارڈ کا حصہ جیسے توشہ خانہ ہو گیا یا ایک عرب کے ہریکاپٹر کے خرچے ہی کہانی القادر یونیورسٹری کی زمین اور عطیات بغیرہ فرق گوگی کے مبینہ کرپشن کی داستان ہوش شربہ تفصیلات راولپنڈی رنگ روڈ درجنوں ایسے سکیڈل سے عمران خان کو محفوظ رکھا جا رہا ہے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے نہیں نکالا یہ بات تو میرا خیال بیتا ہے جی جی آپ کہہ رہے ہیں سر عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے نہیں نکالا تو وہ پھر میر جعفر میر صادق وہ یہ کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ اتنے غصے میں کیوں ہیں بھی؟ اچھا ابھی تو لوگ جو ہیں پاکستان میں تحفظ عمران مہم کے منظر میں ہی الجھے ہوئی ہیں کہ یقدم اب خبر آئی ہے کہ مقدر موجودہ حکومت کو جلد الیکشن کا مشروع دیا جا رہا ہے اب میں آپ کو میں اس کی کڑی کے ست کڑی ملا رہا ہوں یعنی عمران خان کا دباؤ بڑھانے کا نسخہ کام کر گیا ان کو فوری الیکشن کے بنیادے مطالبے کو طاقتور حکوم نے تسلیم کر لیا ویسے مقدر پر آہ دباؤ تو کیا ہے عمران خان کیا دباؤ ڈالا ہے جلد سے عمران خان کر رہے ہیں آہ تو مریم بھی کر رہی ہیں آپ نے دیکھا عمران خان سے بڑے نہیں کر رہی تو ان سے چھوٹے بھی نہیں کر رہی اور کوئی جگتر میں میں مازد کے ساتھ طرح تو ایک کروں گا ہے آپ نے بھائیوں کے پاس یار بھائی والی لائٹنگ نہیں ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ کافی میم بن چکی ہے اس کی اوپر اچھا برحال کوئی جگتر فجل سے تو ہو نہیں رہے دونوں طرف سے جلسے ہیں پھر کون سا دباؤ ہر بگڑتی ہوئی معاشی حالت کا دباؤ معاشی حالت تو بگڑ نہیں ہی اس وقت شروع ہوئی جب مچودہ اتحادی حکومت کو پیغام دیا گیا آپ پیٹرول پر آئی ایم ایف مہائدے کے مطابق سب سے ڈی ختم کریں اور اگر آپ بیجٹ پیش کریں اور ایکشن کا اعلان کر دیں مگر نواز شریف نے اسے سیاسی خودسوزی قرار دیتے ہوئے خودکشی قرار دیتے ہوئے صاف انکار کر دیا تھا اور ہم نے اس کے اوپر ویلاغ بھی کیے گفتگو بھی ہماری ہو چکی ہے اتحادیوں کا یہ موقف صاحب نظر آتا ہے کہ یا تو ان تلخ فیصلوں کے بعد ایک سال کی حکومت چلے ورنہ یہ پڑی ہے آپ کی حکومت اور خود سمالی ہے تو مقتدرہ نے اس بوران کی بنیاد کیوں رکھی کانسی پیسی تھیوری تو یہ ہے کہ سارا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارا کھیل رچایا ہی اس لیے گیا ہے کہ امران خان کی کوئی ہوئی مقبولیت بحال کی جائے اسے ایک بھاری اکثریت سے حکومت تھما دی جائے کم از کم میں تو اس سانشی تھیوری سے جو یہ پیش کرتے ہیں اس سے اتفاق نہیں کرتا مگر شرط یہ ہے کہ اس سوال کا کوئی جواب دیا جائے خان صاحب سے میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ پر آخر دباؤ ہے کیا البتہ یہ بات تو درست ہے کہ امران خان نے فرد وحد جنرل قبر جاوید باجوے پر دباؤ ڈالا پوری قوم کے سامنے ڈالا بلا خوف رد عمل ڈالا اور جانور سے غدار تک اور میر جعفر تک بہت سے حرف دشنام براہ راست استعمال کیے سوشل میڈیا پر فرد وحد کے خلاف غلیز مہم چلائی گئی کیا تو کیا یہ اس گالم گلوب کا نتیجہ یہ ہے کہ فرد وحد دباؤ میں آگیا ہے اب انگریزی کا معورہ ہے مشتاق جسوی نے کہا تھا ہم اپنی دھوپ میں بیٹے ہیں مشتاق ہمارے ساتھ ہے سایہ ہمارا اس سے پہلے بھی بات مزید بے طور ہو یہ بتائیے کیا رم سمجھ آئی آخر کیوں آخر کیوں گالیاں کھا کر بے مزا نہ ہوئے اچھا یہ مات مان بھی لیتے ہے کہ عمران خان کی حمایت موجود ہے اس کا اپنا ایک دباؤ ہوتا ہے پھر اس کا کیا نتیجہ اقص کیا جائے یہ حمایت اور عقیدت تو اگر عمران خان ایندہ الیکشن میں ہار جاتے ہیں تب بھی برقرار رہے گی تو کیا پھر دوبارہ لاغ مارچ ہوگا کیا پھر وہ دوبارہ دھرنے ہوں گے کیا پھر کوئی زہیر الاسلام ثانی جنرل کھل کر عمران خان کیلئے رائے ہموار کریں گے تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ پاکستان اور ایک نارمل ریاست کے درمیان فاصلے اب بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی بلکہ اچھا سر آپ کو یاد ہوگا ایک انتہائی انقلابی قسم کے ٹیف جسٹس صاحب ہوا کرتے تھے آہ جن کے خلاف ریفرنس ہوئے عدالت میں آیا تھا جناب اٹھخار چودری صاحب آہ ان کے اوپر بلکہ لوگوں نے نظمیں بھی لکھیں کبھی ایک سموسے پر نوٹس کبھی تیل نہ ملنے پر نوٹس کبھی اشارہ بند ہونے پر نوٹس جا سو موٹو ایکشن سو موٹو ایکشن لے کرتے تھے اور وہ آہ جو تھے سو موٹو کے بادخواہ بن گئے اور اس کے بعد ان کی جو اصلیت جب سامنے آئی تو وہ کیا آئی وہ ہمارے سامنے پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو ہمارے ایک آہ بابا رحمتے چاچا رحمتے کائی ایک حصیت وہ اپنے آپ کو کہا کرتے تھے جناب ساکب نصار صاحب جن سے آج کل سابق وزیراعظم عمران خان صاحب رازو نیاز اور مشورے بھی کرتے تھے جی وہ بھی ہسپتالوں میں جاتے تھے ڈیم کہتے تھے ایک ایک روپیہ کٹھا کر کے میں ڈیم بناؤں گا ڈیم کہاں گیا ڈیم کے پیسے کہاں گے چاچا رحمتے کہاں گے بابا رحمتے صاحب نوبریوں وہ صرف اب مشورے جیتے نظر آتے ہیں غائب ہو گئے آہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے بھی اس پروگرام میں صرف ڈسٹس کیا تھا کہ ایک آہ بندیال آہ فاروق بندیال آئیتن نام تھا شخص کا جو کہ اس کبنم کیس میں تو تھا وہ تھا اور اس کے بارے میں پی ٹی آئے والے بڑے زوک و شوک سے بیان کر رہے تھے وہ جس کس عمر عطا بندیال کے بھائی ہیں موجودہ دو فیصلوں کے بعد عمر عطا بندیال صاحب کا بھائی بھی نہیں رہا غائب ہو گئے دم سے پردہ سکرین سے موجودہ چند فیصلوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ ہوگی وہ عدالت جس کے جس کے لیے خان صاحب کے دل میں رہ گیا تھا کہ بارہ بجے تک بارہ بجے رات کو کیوں پھولی گئی اس کے چیف جسس صاحب جو کہ انتہائی بٹ چکے تھے کرپٹ ہو چکے تھے وہ ایک دم سے عمر جو کہ مسیحہ بند کے سامنے آ گئے ہیں اور موجودہ حکومت کے خلاف چند فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں یہ تمہید میں نے سر اس لیے بان دی ہے کہ آپ اب اس پورے سمسلے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یک دم آہ ان لوگوں کا ضمیر کیسے جاگا اس عدالت کا ضمیر کیسے جاگا اور اب یہ عدالت موجودہ حکومت کے خلاف ٹیون ٹرانسفر پوسٹنگ کی اوپر جو فیصلے لے رہی ہے اس کو آپ کیسے دیکھیں جی ہاں آج سپرم کورٹ کے فیصلے پر سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے بڑے خوشی کے ڈانگلے بجائے سپرم کورٹ کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ سپرم کورٹ نے ہائی پروفائل کیسے میں تقریری اور تبادلوں کو روک کر تاریخی اور سنہری فیصلہ دے دیا ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ پیشگوئی کیا گیا یہ ہفتہ بڑا ایم ہے اور اس ہفتے ایم فیصلے ہوں گے اب یہ جو فیصلے ہوں گے اور یہ سپرم کورٹ متحرک ہوئی ہے اور سپرم کورٹ آج ان کے نزدیک سب سے مقدس ادارہ اور بہترین ادارہ اور ایسا ادارہ جو قابل اعتماد ادارہ بن گیا جب کیوں ہوا تو اب سپرم کورٹ نے جو کہا تھا کہ ای سی ایل میں یکدم تین ہزار لوگ نکال دیے گئے ای سی ایل سے دو وزیر نام نہیں نکال سکتے تھے اور اسی طرح پھر یہ جو سامنے بات آ رہی ہے اور اس سے پہلے اگر سپرم کورٹ کی یہ بات تھی تو اس سے پہلے عمران خان کے گورنمنٹ میں اور اس سے مختلف حکوم صاحب کا حکومتوں میں ای سی ایل پہ نام آتے تھے لوگوں فوراں نکال بھی دیا جاتے تھے کوئی ایشو نہیں تھا یہ تو اہم جیسے اور آپ جیسے کوئی اور عام آدمی کے لیے ہے یہ سپرم کورٹ یہ جو ای سی ایل پہ نام ڈال دیا جائے پھر ان کو نام نکالنا ایک جو ایشیر لانے کے مترادف ہے جہاں عدالتیں بے بس نظر آتی ہیں لیکن یہاں تو ہمیشہ حکومت نے جب چاہا تو ای سی ایل سے نام نکال دیا تو آج سپرم کورٹ کی کیوں ایسے چاروں چبک تبک روشن ہوئے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا از خود نوٹس کی سماد کی جس کو پانچ رکنی بینچ نے اس کی سماد کی اور اس کو کہا کہ ہائی پروفائل کیسز میں خصوصی عدالت اور نیپ کیسز میں تقرریوں اور تبازوں کو انہوں نے روک دیا اس سے اب خود اندازہ لگا لے کہ حکومت کس قدر ان عدارے کے سامنے بے بس ہے ایک فوج اسٹیبلشمنٹ اور ایک عدلیہ اور کہ وہ اپنے منشاہ سے کسی کا تبادلہ بھی نہیں کر سکتے اور یہ بھی بات روز روشن کی طرح یہاں ہو چکی ہے کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے ایک بار پھر بھرپور اپنے کندے پیش کر دیے ہیں اس بار پی ڈی ایم نے اپنے پاؤں پر کلہڑی نہیں ماری بلکہ ایک بار اسی اتار کے لونڈے سے دبائی مانگی تھی جس کے سب وہ بیمار ہوئے تھے اب اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو آئی ایم ایف کی تمام شرائط مرضوز کرنے کے لیے پہلے دباؤ ڈالا جب انکار ہوا تو پھر سپرم کورٹ نے انگڑائی لی اور فیصلے دوبارہ دھڑا دھڑا آنے شروع ہو گئے ہیں اور جہاں کوئی ریٹ پیٹیشنز نہیں ہیں کسی کی پیٹیشنز سامنے نہیں آئی سو بوٹو ایکشن کی طرح جس سارا کام کیا جا رہا ہے مطالبات یا ان کی شرائط جو آئی ایم ایف کی ہے وہ اگر وہ منظور کرتے ہیں منوان تو پھر مسلم لیگ نون کو اس کے نتائج کا بھی علم ہے لیکن انکار پر ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ اپنے بہترین اور متحرک عدلیہ کو ایک بار پھر تحریک دیتی ہے اور وہ ایک بار پھر ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں ایک بار پھر دوبارہ بسات بچھائی جا چکی ہے آپ دیکھیں اس دباؤ کا مقابلہ حکومت کب تک کرتی ہے جی بلکل آپ نے درست فرمایا سٹر اور جس طرح سے ہم ابھی پروگرم شروع ہونے سے پہلے بات کر رہے تھے حکومت نے واضح طور پہ عملی کچھ اقدامات لینے شروع کر دی ہیں اور جیسا کہ ہم خاص طور سے میں تو اس حکومت پہ خاصی تنقید کر رہا ہوں اور خاص اقدامات پہ لیکن یہ واقعی میں قابل استدائیش اقدام ہے جو انہوں نے ابھی ریسنٹلی یا آج ہی کے دن میں جس کا فیصلہ سنایا ہے اور سننے میں آ رہا کہ وہ اس طرح کے مزید فیصلے بھی سنائیں گے تمام تر امپورٹڈ گوڈز کی اوپر پابندی لگا دی ہے جس میں میک اپ کا سامان ہے کھانے پینے کی بہت سی چیزیں ہیں گاڑیاں ہیں بہت ساری اور چیزیں اس طرح کی ہیں اور میرا خیال سے پاکستان جیسے ملکی یہ بہت ضروری ہے ہمیں تھوڑا سا نیشنلسٹ بننے کی ضرورت ہے اپنی قومی جو آہ پروڈکٹس ہون کو یوز کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ان پروڈکٹس کو یوز کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے ملک کے اندر بنتی ہیں چاہے وہ گاڑیاں ہیں میک اپ ہے کھانے پینے کا سامان ہے اور ما شاء اللہ بڑی اچھی بنتی ہیں تو ایسی صورتحال میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اس طرف جانا چاہیے پاکستان کے ذریعے مبادلہ میں اضافہ ہوگا اور بلکہ جو ہم آئی ایم ایف سے پیسہ لینے جا رہے ہیں اسے بہت زیادہ پیسہ بچا سکتے ہیں اگر ہم آہ تھوڑا سا اپنی جو امپورٹڈ گوڈز ہیں ان کی ان کی طرف جانے کے بجائے ملکی جو پروڈکٹس ان کو استعمال دیکھتے ہیں لیکن آنے والے وقت میں یہ حکومت اس مسئلے سے نبڑ پاتی ہے یا نہیں آہ پہلی پہلا ایک عملی اقدام جو ہے وہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے سامنے نظر آ رہا ہے جو کہ قابل استطائش ہے تو جہاں تعریف ہوگی ہم تعریف کریں گے جہاں آہ تنقید ہوگی وہاں تنقید کریں گے جس طرح عمران خان صاحب نے کچھ ادامات کیے تھے جس کی وجہ سے فوراں آہ ریزرو جو تھے اس میں اضافہ ہوا تھا ہم نے اس کی تعریف کی تھی اسی طرح سے اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کہ ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں تو یہ ہمارے آہ چینل کا خاصہ ہے ہمارے آہ پروگرمز ہم نے بتائی جانے والی معلومات آپ کو کیسی لگ رہی ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے آپ کی بتائی دی آراز سے ہی ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں وہ لوگ جن کو ہمارے پروگرمز پسند آ رہے ہیں ان کا بہت شکریہ لائک کے بٹن پر بھی کلک کر دیا کیجئے اور ہمارے پروگرمز کو آگے شیئر بھی کیجئے اگر آپ کو وہ پسند آ رہے ہیں اسطافی مجھے ذلہ حسین کو اور آمیر شباز آج بھی صاحب کو ایڈازت دیجئے خوش رہی آباد رہیے خدا